اسلام علیکم یعنی علیہ السلام محضر امید کرتا مومنین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے سامین اگرام یہ قدر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے بدہ تھی کہ جو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین نبی تھے ملکہ جن کے قصے کو قرآن میں آسان القصص کے نام سے یاد گیا گیا ہے وہ نبی جو اللہ کے اتنا حسین نبی تھا اس کی نسل میں آگے نبوت کیوں نہ قائم رہی اس کی نسل میں سے کوئی نبی کیوں نہ آیا لیکن اس سے پہلے جن مومنین نبی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سامین اگرام یہ قدر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے اس وقت جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے جب اتنے عرصے کی جدائی کے بعد باب کو پتا چلا کہ بیٹا مصر کا بادشاہ بن چکا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے کر آئے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے بابا ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف اپنے شہر سے باہر حضرت یعقوب کے استقبال کے نکلے لیکن جیسے ہی شہر سے باہر آئے اور ان کے نظر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں سواری سے اتر کر پیدل اپنے باپ کا استقبال کروں لیکن اس کے باوجود فوراً ان کے خیال میں آیا کہ میرا ایک شاہی وقار ہے اپنے شاہی وقار کو سوچتے ہوئے وہ اپنی سواری سے نہ اترے بلکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے باپا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کیا سلام کرنے کی دیر تھی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لازل ہوئے اور فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے لیے آخر کونسی ایسی بات تھی کہ جس بات کی وجہ سے تم اپنی سواری سے اتر کر میرے ایک عبد سالح کی تظیم کے لیے نہ جا سکے صرف یہی بات کہ تمہیں اپنے شاہی جلال کا شاہی وقار کا خیال آیا ہے اللہ فرما رہا ہے ایسا کرو یوسف اپنے ہاتھ کو پھلاو امام فرماتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پھلایا یوسف علیہ السلام کی ہتھیلی سے ایک نور نکلا اور غائب ہو گیا یوسف علیہ السلام نے پوچھا لیبرائیل علیہ السلام یہ کیا تھا تو لیبرائیل نے کہا کہ یوسف نبی یہ اس بات کی سدا ہے کہ تو نے اللہ کے ایک حجت کا احترام نہیں کیا تو ایک حجت کے احترام نے اپنی سواری سے اتر کر نیچے نہیں آیا لہٰذا اس وقت سے تمہیں یہ سزا ہے کہ اب تیری نسل میں کوئی بھی نبی واقع نہیں رہے گا اب تیری نسل سے نبوت کا نوری اٹھا لیا گیا ہے سامین اگرامی قدر ذرا خود اندازہ کیجئے کہ ایک حجت دوسری حجت کے احترام میں اپنی سواری سے نہ اتر کے استقبال کرے تو اللہ اس کی نسل میں سے نبوت کو اٹھا لیتا ہے اس کی نسل میں پھر عابد تک کوئی نبی ہی نہیں آتا اب خود سوچیں جب ایک حجت پر دوسری حجت کا اتنا احترام ہے تو پھر ریت پر حجت کا احترام کرنا کتنا لازمی ہوگا سامین اگرامی قدر اپنے وقت کے امام کو ہر وقت یاد رکھا کرے اپنے وقت کے امام کا احترام کیا کرے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز جمعہ میں جب خطبہ دیا جاتا ہے تو خطبہ جمعہ میں جب بھی زمانے کے امام کا نام آتا ہے کیونکہ وہ ہماری حجت ہے زمانے کی تو فوراں ریت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کو اس بات کا درس دیا کریں کہ زمانے کے حجت کا احترام کیسے کرنا ہے خداوند قدر سے یہ دعا گو ہیں خداوند قدر سمعی محمد زمان علیہ السلام کے حجت دوران کے لشکر میں شمار فرمائے اور مولا ہمیں ویسا بنائے جیسا مولا چاہتے ہیں دعا مولا کریم ہمیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سامین اگرہ میں قدر اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احترام پذیر کرتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ علی محافظ